وقفا والسلام على عباده الذين اصدفاء اللہم صل على محمد وعلا محمد وبارک وصلم وصل علی اللہم رب شرحی صدری ویسری امری وحل العقدة من لسانی یفکہو قولی اما بادو فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسرون ما انتا بینیمت رب کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَحَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَحَجْرًا وَإِنَّ لَحَجْرًا وَإِنَّ لَحَجْرًا وَإِنَّ لَحَجْرًا عَلَمِنْ لِي حَمْدُ وَسَنَا كِبْرِيَائِ وَإِنَّ لَحَجْرًا وَإِنَّ لَحَجْرًا درود و سلام امام الحرمین امام القبلاتین سید اسطاف علیم تائدارِ مدینہ سرورِ سینہ میرے اردھاٹے فیرو مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندی ذاتِ گیرامتِ منڈی عثمان والو اردہ گرتو آنے والو نبی دے پروانو دیوانو صحابہ دیوانو سیرتنال بیار کرنے والو تُسی دوست احباب بڑے خوش قسمت اور مقدرہ والے کے خالقِ کائنات نے آج تو ہنوں اس محفل اندر اس مجلس اندر بے ٹھندہ موقع نصیب فرمایا ہے جس مجلس سے متعلق پیارِ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات والو جس مجلس اندر جس محفل اندر اللہ دا قرآن سنایا جائے اور میرا فرمان سنایا جائے اس مجلس اندر شریک ہونے والے شمولیت کرنے والے اپنے گرانوں بعد اندر جاندے نے خالقِ کائنات آن و آلے اندے سارے گناہ پہلے معاف کر دیندے اور میں ابتدا دے اندرے دعا کرنا محترم جناب حکیم بشیر صاحب ڈاکٹر شعیب صاحب اور اس مسجدِ خطیب مسجدِ انتدامیاں میری مراد بقیت صلف حضرت مولانا عبدالستار صاحب دعا فرماؤ اللہ اللہ پاک بڑے بھائی نوں سیتھ والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے آمین کہہ دے وابیو وابیو کنجوسی کر دے جے اچھی آمین اللہ تمام علماء کرام اور تُسی جتنے بھی دوست حباب تشریف لے آئے جے اللہ سب نوں سیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اخلاقِ مصطفیٰ میرے پیغمبر علی صلات و سلام دیاں حلیمیاں اور کریمیاں میں نوں یاد آیا ہو پیارے پیغمبر علی صلات و سلام محجد نبوی دے اندر تشریف فرماساں اس محجد نبوی اندر جس نے مطلق پیغمبر علی صلات و سلام نے ارشان فرمایا ما بین بیتی و منباری روزتن من ریاض الجنہ محجد نبوی کائنات والو میرے خجرے تو لے کے ممبر دے درمیان تک جڑی جگہ ہے اوہ جنت دے ٹکڑیاں بیچو ایک ٹکڑا ہے جنت دے بغیچیاں بیچو ایک بغیچ ہے آپ اس محجد نبوی اندر تشریف فرمانیں نوجوانوں بزرگوں میری ماں و بینوں بیٹیوں ذرا توجہ کرنا آقادہ اخلاق میرے مصطفی علی صلات و سلام دا پیار اور محبت سیرت دیاں کتاب با اندر لکھے ہیں یہود و نصارہ دا ایک گروہ ایک وفد میرے پیغمبر علی سلام دی خدمت اندر آیا مذاکرات کرنواستے گفتگو کرنواستے گفتگو جاری مذاکرات جاری کچھ وقت گزر جان تو بعد کھڑے ہو کے جان لگے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے ارشاد فرمایا آنے والوں میرے اور تو ہاتھیں ابھی تک مذاکرات مکمل نہیں ہوئے گفتگو مکمل نہیں ہوئی تُس ہی کھڑے ہو کے کیوں جا رہے تھے کہنے لگے محبوب جی ساٹھی عبادت دا ٹیم ہو گیا ہے اگر کوئی اس اجتماعاتی اندر دیو بندی آئے بریل بھی آئے اہلِ حدیث آئے آئے اجدہ میرا پیغام کریا کریا پستی پستی نگر نگر شہر شہر کو جاؤنا آقا دیا خلاق دے حوالے نال کہنے لگے سونے ہوں اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقید دے مطابق اپنے گرجی اندر اپنے عبادت خانے اندر عبادت کر کے تو ہاتھی خدمت دے اندر دوبارہ آ جامانگے میں قربان جامان اس پیغمبر دے پیارتوں اخلافتوں جو اس دنیا کے تشریف لے آئے وزہا تا مکھڑا لے کے علم نشرا تا سیدھا لے کے وما رمیتا اس درمیتا تے ہتھ لے کے جو اس کائناتے اوپر آئے اس روے زمین تے آئے آدم دی انعبت لے کے نو دی استقامت لے کے اپراہیم دی خلیلی لے کے زکریہ دی دعا لے کے والی بدہا بن کے جگران دے پیر بن کے شیمہ دے ویر بن کے جس کائناتے اوپر آئے پیکرِ حسن و جمال بن کے صحبِ صرف و کمال بن کے اور ساری کائناتے سردار جنابِ محمد گاج کے گاج کے پیار نال پیار نال پیار نال جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ دیوبندیوں پریلویوں وہابیوں آپ نے یہودیاں ارشاد فرمایا عیسانیاں ارشاد فرمایا کہ تُسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ بلکہ اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقید دے مطابق میری محجد نبوی اندر یہ عبادت کر لو نبوی اندر 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 آقا اے بات کیوں نہ کہندے جس پیغمبر دے اخلاق دے تذکرے جس پیغمبر دے پیار دے تذکرے اللہ اپنی مقدس کتاب دے اندر قسمہ اٹھا اٹھا کے بیان فرمائے آواز ہم دیئے نوول والکلہ میں وما یسترول ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنول وَإِنَّا لَكَلَ عَجْرَ غیرہ ممنون غیرہ ممنون وَإِنَّا لَا حَدْ جَاءَكُمْ وَإِنَّا لَا نَبِي دِيوَ پَرْوَانِيو دِيوَ آؤ وَإِنَّا لَا 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 تے رب بھی بول دائے سونا رحمتاں دے موتی رول دائے ان دا پولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا تے جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تے مر جائے اس دے تے وارد ان دا نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام آیا میرے پیغمبر علی سلامنا سورہ یوسف دیا تلاوتاں کردے پہنے میرے شہر عبدالعظیم ربانی صاحب آگینے اللہ انہ داناں قبول فرمائے تمام علامہ دیاں محبتاں اللہ اپنے تربار اندر قبول فرمائے میرے بھائی آؤ سرہ تبچو کرونا انہیں سورہ یوسف دیا تلاوتاں سنیا لے تے میرے پیغمبر علی سلام چہرے وال تک دائے آقا تے مکڑے وال تک دائے اندر سونے میں نو دسو دنسائے کے توانو حضرت یوسف علی صلات و سلام دان واقعہ کن نے سخلایا ہے تے میرے پیغمبر علی سلام فرماؤں دینے اللہ نے میرے تے قرآن عدل کیتا ہے اے دھوڑیاں دھوڑیاں اپنے ساتھی اندھے کول چلا جاؤں گا ہے اندھے جناب میں کہنا تسی کہن دے جے اللہ دے پیغمبر جادوگر نے اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساتھے سامنے پیش کر دیں دینے اللہ دل جلال دی قسمیں آج میں پیارے پیغمبر علی سلام لے زبان مبارک جو میں حضرت یوسف علی سلام دان واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح خال کے کہنات نے ترہا تنجیل اندر بیان فرمایا ہے اے سارے یہودی میرے نبی دی خدمت اندر آگائے نے آوے خلے نبی دا پیار ویخلے پیغمبر دی محبت دیکھ لے آج میرے بھائی اہل حدیث اندھی مسجد اندر دیو بندی پریل بھی آ جائے ہسی انہوں کورکور کے وینے آن اگر دیو بندیاں پریل بھی آن دی مسجد اندر اہل حدیث چلا جائے اوہ ساتھی انہوں کورکور کے وینے دینے اے رفر جو دین پیا کر لائے اوچھی آمین کہہ رہے آئے نبی آمین میں تیری عثمت و قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہودی مل کے آئے نے آن دینے سونے آن سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تذرن سنا دیو تے میرے نبی نے اپنے دل دل بے چاہاں آئیے اللہ نالکال ملائیے اپنے خالق اور مالک نو ڈریکٹ ٹیلی فون کر دیتھائے ہم نے انکھ لانتا دیئے من احباب تا ولیکن اللہ آئیہ دیئے مئی شاہ اللہ موقع بن گیا ہے قرآن پر نہ میرا کھا میں ہدایت دینا تیرا کھا میں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری مٹھی زبان ہم نے اندھی ایک کوئی کے لڑی جان سیئے اندہ دشمن سارا جہان سیئے اوہ سچی گلتیں مٹھیئے زبان سیئے تانیوں ہی سارے جہان تھے چھا گیا میرے بھائیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سورہ یوسف دیا تلاوتاں شروع کر دین دینے پڑھ دے جا رہنے پڑھ دے جا رہنے تے چتوں اے تجدوں اے تھے پہنچ دینے کالو یا آبانا مالک اللہ تامنہ اللہ یوسفہ وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِغُونَ ارسلو مانا غدائیalu اктردما پھرسائی ارسلو امانا غدائی ارتا ویالعب ویلہ لہو لا فیزون آقا پردے پردے تھے بہنجھ دینے انما عشق بسی ہے آئے گون نے یہودی حسائی میرے پیغمبر دی زبان مبارک جو میاں دو صاحب میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک جو سورہ یوسف نے سنیاں تے جتنے آئے کہنے لگے وَنَا شَحَتُمَ اللَّهُ پال لاؤ اب اب یہ کلمہ پڑھوں تو بھی شرم کر دیجئے میں اگے جا کے لا الہا اللہ دیوزات بھی کر کے جانئے کہ پاکستان کے سنارے تے حاصل ہویا ہے اے سارے آئے وَنَا شَحَتُمَ اللَّهُ نہیں نہیں ذرا شہدت ہی اُگلی کھڑی کر کے پڑھو وَنَا شَحَتُمَ اللَّهُ مولا نام عبدستار صاحب اس مسجد خطیب انہ دیا محلتاں کوشش دے کے دل پاک باگ ہوئے ہیں اللہ انہوں نے سیت والی ایمان والی لمبی زدگی رصیب فرمائے اور اِنہ نوجوانہ نال مرکدی جمعیت اہلِ حدیث دے علماء خطبانہ نال اہلِ حدیث یود فورس دے نوجوانہ نال جماعت و دعویٰ دے علماء خطبانہ نال پیار رہے گا انشاءاللہ اور پھر اس مرکز سے اندر اس مسجد سے اندر انشاءاللہ کہ عمدیہ تمہارہ تک اگر لکارہ کھڑکایا جائے گا تو رابطِ قرآن دا رابطی توحید دا پھرمائے دی ختمِ نبوت دا نکارہ کھڑکایا جائے گا صدیق دی صدا کر دا فاروق دی عدالت دا عثمان دے حیاء دا علی دی چُر رفت دا امی ایشہ دی سیرت دا حضرت امیرِ معاویہ دی سیرت دا شامیہ لے بیت دا اور جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ رابطا قرآن پھرمائے دی ختمِ نبوت اور صحابہ دی سیرت دی فریرِ لہران تے روا نعرہ مارو نعرہ نعری نہ مارو میں نو حضرت یتانی شہید یاد آئے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگاؤ تو عدی عواضی سلامہ باہ تک جائے نعرہِ تکیر عجے تو عدی عواض نے تو عدی چوکنوں کو راس نہیں کیتا کم از کم منڈی عثمان والے نے تو عدی عواض کا راس کرے برے برے بارے اور بین اجیہ سٹیشن تے چڑھنے میں ابترا دی اندر تو ہنو کرما جاما اور پیغام دے جاما نمو سے سہاپا دے بل دے اوپر پبندی لگانے والوں اور کوشش کرنے والوں اسلام آباد اندر مارچ کرنے والوں جلوس نکالنے والوں جلسے کرنے والوں سن لو چپ چپ اس ملک پاکستان دے اندر مرکبی جمعیتہ حدیث سے علماء خطباؤ اور یوٹ فورس سے نوجوان خطباؤ زندہ نے انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ جاماں گے مل جاماں گے اپنے پچیس دیبات کروا دے وانگے نمو سے صحابہ دا پل پاس کروا کے رہاں گے انشاءاللہ کیا صحابہ دی عظمت واسطے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے راب دی توحید واسطے اپنا تانمان دن قربان کرنے لی تیار جے ذرا تنو ہاتھ کھڑے کر کے بولو ودرگ جیرے کرسیاں سے تشریف فرمانے انہاں گیوی میری درخواستے کہ ہاتھ کھڑے کر کے بولو راب دی توحید واسطے کٹنے لی تیار جے پھر بولو تیار جے ہاتھ نیچے نہیں کرنے تیار جے اللہ دے قرآن واسطے مرن لی تیار جے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے کٹن لی تیار جے اور میں علماء کرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ گزارش کرنگا کہ میرے نال ساتھ تھیو اور کھڑے ہو جو سارے میں تو ہاتھ کلو وادہ تسی بیٹھے رہو بیٹھے رہو محجب احترام رہے عدب رہے میرے بھائیو کیا تسی علماء کرام دا ساتھ تھیو لی تیار جے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے کٹن لی تیار جے مرن لی تیار جے صدیق دی صداقت واسطے اپنا تن من تن فاروق دی عدالت واسطے اسمان دے حیاء واسطے علی دی جرت واسطے امی ایسا دی سیرت واسطے شامیہ لے بیعت دی عظمت واسطے اور حضرت امیر معاویہ دی شیرت واسطے جاننا پیش کرنی تیار جے پھر بولو تیار جے پھر بولو تیار جے اللہ علماء کرام دی محبت قبول فرمائے بیٹھ جاؤ پیار قبول فرمائے تو میں دس سے ریاست اللہ اللہ اے آئے یہودی حسائی انہ نے میرے مصطفیٰ دی سبان مبارک جو قرآن سنے یا تیار میں وَنَشَحَدُ اللَّهِ جھوم جاؤ جھوم جاؤ وَنَشَحَدُ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَهَدًا لَا شَرِكَ لَهُو وَنَشَحَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُ وَرْسُولُ پھر میں کہہ نا جاؤں ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھے دیدار کا عالم اخلاقِ مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب دلف کا دکھر ہے قرآن رخصار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب دلف کا دکھر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان چھگمک چھگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ذلف کا دکھر ہے قرآن مہتاب کا عالم رخصار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی اور سب صحابہ دو زانوں جب پیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا او کھائی ہے قسم خود قرآن اے صحاب کے دوڑ تے گوڑوں کے او کھائی ہے قسم خود قرآن اے صحاب کے دوڑ تے گوڑوں کے اے صحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا آب آدم دیئے نور ول کلم وما یس طرور ما انتا بے نعمت رب گب مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غیر ممنون وَإِنَّ لَعَلَا خُلُقِ عَذِيمٍ اخلاقِ مصطفیٰ پیار میرے مصطفیٰ تھا محبتہ میرے مصطفیٰ دیاں میں نوی آدم ایک دن میرے پیغمبر علی سلام اللہ دلچلا دی تیف دی بستی اندر گئے نا کہ میرے پیغمبر علی سلام میں تیف والے انو جا کے اعلان فرمایا میں نو فقیر نو اللہ پاک نے اسے تیف دی بستی دی اندر چار پانچ دفعہ جاندہ موقع نصیب فرمایا ہے اور روتھے اللہ دا قرآن کہ نبی دا فرمان صحابہ دی صیرت اللہ نے بیان کرن دا موقع دی تاہے محجدوں تیف دی بستی دی اندر جدوں بھی عمرہ کر نواز دے گیا اللہ نے حجدہ بھی موقع دی تیف جدوں بھی تیف گیا نا کہ میں نو اپنے محبوب پیغمبر دی صیرت یاد آئی اخلاق یاد آیا اللہ اے او تیف دی بستی جسا بستی دی اندر تیرے نبی نو پتھر مارے گئے تیرے پیغمبر علی سلام پتھر مارے گئے پیارے پیغمبر علی سلام سیرہ مبارک اور سارا جسم زخمان دنال چورو چورو ہو گیا تی حضرت زید رضی اللہ تعالی نو کہنے لگے سونیا نبیہ انہا واسطے بت دعا کر دے ہو تی میرے پیغمبر علی سلام بیغان علی رشتے دار علی گھر رشتے دار علی میں بد دعا نہیں کرنا آیا محمد دعا کرنا آیا میں بد دعا کرنا اچھی بول آقا کی کہہ رہے نہیں میں بد دعا کرنا نہیں آیا میں دعا کرنا آیا میرے مصطفی علی سلام دا سارا جسم مبارک زخمان چورو 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 دیو بندیو پریلویو سنو آقا دا پیار آقا دی محبت پیغمبر دا خلاق میرے مصطفی علی سلام دا سارا جسم زخمان چورو چورو آقا علی سلام نے آسمان وال تکیہ اور وما رمیتہ عزر میتہ والے ہاتھ اٹھائے اور وما جن پہ کو ان الحوادی میری گل لوٹ کر لے میں اپنیا لی میں پیغانیا لی میں رشتہ دارا لی میں غیر رشتہ دارا لی میں محمد صلی اللہ علی علیہ وسلم میں زامت نہیں بن کے آیا محمد رحمت بن کے آیا انہ نے پتھر مار مار کے میرے پیغمبر علی سلام دا سارا جسم زخمان چورو چورے تی اوہ پتھر مارن وال ایار مزایا نا پیار تا مزایا نا محبت تا اج میرے ترے کول فلان کافر فلان کافر فلان کافر مسلمان نا واسطے کفر دے فتو میرے مصطفی علی سلام دا سارا جسم میرے بڑے بھائی حضرت بولان اب دستار صاحب تشریف فرمان میں انہا بھیتا انہا چھوٹا بھائی انہا مجود کی اندر اے ذمہ دار بات کر کے جا رہے میرے پیغمبر علی صلی وآلہ سلام انہا واسطے بدعا نہیں کر رہے دعا کر رہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے بمار مئیتہ عصر بھائیتہ والے ہاتھ اٹھائے لیں تیاب کی اندر اللہ ہم مہد قومی فإن ہم لا یعلم آقا تو آما کیوں نہ کر دے آواز آن دی یہ لوم ول کلم وما آئی اسطرون کہہ دو آبی سبان اللہ تا کہہ دے فیسے پوسے دا میں تقریر دے اندر لین دا کہہ نہیں جہ میں نے کو دے وی کہ میں اپنے اسٹیج بھی توہین سمجھ نہ کہ قرآن پڑھ رہا پڑھ جا رہے ہو تو لوگ اوپر ویلان لے آرہ ہوں اس چیز تا میں کہہ نہیں لیکن سبحان اللہ ضرور کہو آواز آن دی نور وَلْكَ لَمِ وَمَا يَسْتُرُون مَا آلْتَ بِن نِمَتِ رَبِّ قَبِ مَجْنُون وَإِنَّ لَا قَلَ عَجْرَن غَيْرَ مَنْ وَإِنَّ قَلَ عَلَ خُلُقِ عَزِيم آقا فرمامدنے اوہ پتھر مارن وَالِ آی آرہ آرہ ہائے 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 اوہ پتھر مارن وَالِ آی آرہ جے قرآن ملے دوں میں مِنُون قسم خدا دی میں اللہ کو لوں تے جنت لے دیں تے نُون اوہ تانجو رحمت عالم رب نے تاہیوں رحمت عالم رب نے تیرا نام رخم یا اطوض کیانو ان باؤں پھڑ گے تے جنت دارا پانگیا تے مولا نانا ایک اور امداز اندر بیان کر دے میں فرماندے میں بڑے تھے ان کے جولیوں میں پتھر سنگ باری کو نشانہ نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو وہ عبر لطف جس کے سایا کو گلشن ترستے تھی یہاں تیف میں اس کے جسم پر پتھر برسط تھی گنڈی عثمان والے وہ سینہ جس کے اندر نور حق مصد نور رہتا تھا وہ یہاں شاک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا میری آقا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے اخلاق مصطفیٰ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر ان کو نور نور حد عید دن جہال تہی نے رکھا ہے صدا کر کے خلاف ان کو بیچار بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو دعا مانگی مانگی الہی رحم کر کو سار تیف کے مسکینوں پر دعا مانگی مانگی نعمت مانگی 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 اندر مانگی 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 جا پار پہنچے آن اوہ پہنچے اوہ پہنچے آتے بہم دے خیال کوئی نا آمن دے مانگی 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 میرے مصطفیٰ پیار دا ترس دیں آئے محبت دا ترس دیں آئے اور خالق کائنات میں اس واسطے قسمہ اٹھا اٹھا کے میرے مصطفیٰ دے اخلاق دے تذکرے حلیمیاں اور کریمیاں دے تذکرے آج میرے تیرے کل کفر دے فتوے فلان کافر فلان کافر فلان کافر فلان جہنمی فلان جہنمی سنو ہاں ہاں میں پیغام دے جانا پوکار کے للکار کے منڈی عثمان والے دی سر سمین تھے جو رب دی توحید ملکرے جو پیغمبر دی ختم نبو تھا من کرے جو صدیق دی صداقت تھا من کرے جو فروق دی عدالت تھا من کرے جو سماغ دے حیام تھا من کرے جو علی دی جرہ تھا من کرے جو امی ایشہ دی سیرت تھا من کرے جو شانی انعی concerts دی تے tickرے جو ہسنین کری Junior مین دی سیرت تھا من کرے اور جو حضرت امیر ب voyage سیرت تہ من کرے جو عدمتِ صحابہ عدمتِ صحابیاتی سیرت دمکرے اہلِ حدیث اور دیوبندی اہلِ سنت اس کو کل بھی مسلمان نہیں مانتے تھے آج بھی نہیں مانتے ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے جو رب کی توحید کو مانتا ہے جو پیگمبر کی ختمِ نبوت کو مانتا ہے جو صدی کی صداقت کو مانتا ہے جو فروع کی عدالت کو مانتا ہے جو عثمان کے حیاء کو مانتا ہے جو علی کی جرت کو مانتا ہے جو امی ایشہ کی سیرت کو مانتا ہے حسنین کریمین کی عظمت کو مانتا ہے شامیہ علی فید کی عظمت کو مانتا ہے حضرت عمیر معاویہ کی عظمت کو مانتا ہے رب کے قرآن کو مانتا ہے وہ کل بھی مسلمان تھا آج بھی مسلمان ہے جیڑہ رابدی توحیدہ من کرے اوہ ساڑھے نزدیک مسلمان سارے بولو توحید کی امانت توحید کی امانت سارے بولو توحید کی میں کچھ پیغام دے نہ آیا ہوں کچھ دعوت دے نہ آیا ہوں تاکہ تیرے میرے امان دی اندر اضافہ ہوئے تیرا میرا امان بڑھ جائے اور جل سے چھو پیر پاک اندر جاؤ اللہ دی طرف ہوں ہواد پہلے آئے آنے والوں پیان کرنے والوں چاہو چلے جاؤ میں خال کے کائنات نے توہنے سارے نو معاف کر چاہے جائے توحید کی امانت وقت بھی رہو گیا توجہ کرو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشان سارے بولو حد کھڑے کر کے بولو توحید کی امانت منڈی اسمان والے دیستہ جو صاحب انہوں نے پرچا نہ کریں میرا کرنے ہی تک کردے میں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشان اب بولو حد کھڑے کر کے باپے اور کرسیاں والے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشان حد کھڑے کر کے آخری بات ہاں میری آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا عرات جن کے پختہ ہوں نظر جر کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبر آیا گج کے گج کے وہ گبر آیا پھر بولو وہ گبر آیا تندیے بات مخالف سے نہ گبر آ اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو میرے بائیوں میں سویر تے مصطفیٰ دے حوالے نہ لے اخلا کے بڑا لمبا مضبول ہیں اخلا کے مصطفیٰ دے حوالے نہ لے میں آخر تے ایک پیغام دے جاما علماء دی بجودگی اندر کہ جدو پاکستان علیدہ ہویا او دوندارہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا نہیں 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 اجھے تو اڈیا واغنے تو اڈے بزارنوں کر آسری کیتا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پاکستان کا مطلب کیا نہیں پھر بولو کیمرے والے ادھرہ توجہو فرماؤ اگر مسجد نہ ہوں دی تو میں تو اڈے پھولو کھڑا کر کے وعدہ لینا سی لیکن مسجد احترام مسجد دی عظمت مسجد دی شان پاکستان کا مطلب کیا نہیں نہیں بار والے نہیں بولے پاکستان کا مطلب کیا پھر بولو کیمرے والے والے پاکستان کا مطلب کیا لا الہا ہاتھ کھڑے کر کے لا الہا پھر بولو لا الہا میں پاکستان کے حکمرانوں سے آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے نول لی کے حکمرانوں کو بھی پوچھا ہم نے طریقہ انصاف کے حکمرانوں سے بھی پوچھا ہم نے کافلی کے حکمرانوں سے بھی پوچھا ہم نے ٹپلس پارٹی کے حکمرانوں سے بھی پوچھا اور آج میں نگران وزیر اللہ اور نگران وزیر آسم اور میں صدر پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان علیدہ ہوا تھا اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا بولو بولو پاکستان کا مطلب کیا مجہدین شلان اور مرکنی جمعیتہ اہل حدیث یود فورس مکمل زور لگاؤ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان علیدہ ہوا تھا اور طیب آرس کو مرار پاکستان یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ تھا کس ملک پاکستان میں سنا کی اٹھوں کو کھولا جائے چوبے کی اٹھوں کو کھولا جائے شراب کی اٹھوں کو کھولا جائے بدکماشی کی اٹھوں کو کھولا جائے بدکماشی کی اٹھوں کو کھولا جائے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ پیغمبر کی ختمِ نبفت پر حملہ کیا جائے صدی کی صداقت پر حملہ کیا جائے فروغ کی عدالت پر حملہ کیا جائے عثمان کی حیاء پر حملہ کیا جائے علی کی جرت پر حملہ کیا جائے امی ایشہ کی سیرت پر حملہ کیا جائے حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر حملہ کیا جائے نہیں نہیں معنی یہ تھا کس ملک پاکستان میں آنکھیں پند کر کے رب کا قرآن نافذ کرو محمد کا فرمان نافذ کرو اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا میرے مسلک زیجیند جان اور میرے بنجاب دے نافذ بیاللہ میرے ہر دل عزیز بھائی بڑے بھائی اور میری کمو برادری دا فخر مفقر سلام مجہد سلام حضرت مولانا حافظ یونس عزاد صاحب نافذ بیاللہ مرکدی جمعیت پاکستان اور رونہ دنال میرے بڑے بھائی حضرت مولانا صدیق شاکر صاحب ناظم مرکدی جمعیت علیہ دیز علاق صور اور میرے پیارے بھائی حضرت مولانا زفر عباس صاحب ناظمیں اطلاعات مرکدی جمعیت علیہ دیز پنجاب تشریف لے آئے احلم وسہلم مرحبا میں ان کی مجودگی میں آپ کو اور میرے چھوٹے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عبدالرشید صنفی صاحب ناظم تصیل قصور تشریف لے آئے مرکدی جمعیت علیہ دیز میں اور پروفیسر نبید رحمان صاحب عظیم بھٹی صاحب میں کن کن دا نام لما میرے بھائیو میں تو ہڈے کولوں اے پوچھنا پوچھنا چاہنا اور پوچھ رہا تھا اپنے ناس بھی اللہ دی بجودگی دی اندر بھی پھر بھی میں پوچھنا چاہنا کہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ آپ کی توحید پر حمل کروائے جان پیغمبر کی ختم نبوت پر حمل کروائے جان صحاب کی سیرت پر حمل کروائے جان صحاب یاد کی سیرت پر حمل کروائے جان اور ہون دیوانگے اوگاج کے بولو حضرت نادم اعلی دی بجود کی اندر حد کھڑے کر کے بولو حمل دیوانگے پھر بولو دن ہاتھ کھڑے کر کے حمل دیوانگے انشاءاللہ انشاءاللہ کٹ جام مانگے مل جام مانگے پنجاب دی نظام دی کی عادت اندر حضرت العمیر پروفیسر سنیٹر ساجد امیر انہ دی کی عادت اندر حضرت نازم اللہ دکتر حافظ دل قریب انہ دی محترم بھائی نہیں بلکہ میرے بدر حضرت مولانا حافظ محمد سائی صاحب مجاہد انہ دی قیاد اندر علماء کٹ جان گے مر جان اپنے بچے زباد دیں جب تک زندہ روان گے انشاءاللہ اسلام آباد اندر سمبلی آل اندر اگر جندہ لہرائے گا رب دی تو خیتا بگم بردی ختم نبو عدم تی صحاب یاد دی سی رضا کیا ساتھ دین لی تیار جے مرکنی جمعیت ساتھ دین لی تیار جے اہل احدیث یود فورست ساتھ دین لی تیار جے میری زندگی کا مقصد تیرے تین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب دلاللہ